بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے ویور کیسے آپ سب دوستوں میں ہوں آپ کا دوست حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ فوڈ سیکریٹس تو دوستو ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئی رسپی کے ساتھ آج کا ہمارا رسپی ہے کہ آپ گرمے کسٹر فوڈ چارٹ کس طرح بنا سکتے ہیں فروڈ چارٹ تو آپ نے بہت زیادہ کائے ہوگا جو بازار میں ملتے ہیں وہ تو ملائی والا فروڈ چارٹ ہوتا ہے آپ نے بہت جگہ پکایا گیا لیکن آج ہم جو بنائیں گے وہ کسٹر فوڈ چارٹ ہے یعنی آپ گرمے فرنی میں فروڈ چارٹ کس طرح بنا سکتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے بنتا ہے اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے حمزہ فوڈ سیکریٹس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بل نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ ہمارے ہر نئے رسپی کی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے تو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے ایک کڑائی چڑھا لے چولے پہ اور اس میں ہم نے ایڈ کیا ایک گلاس کے درمیان دودھ اور اس دودھ کو ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اور جب ہمارا دودھ نیم گرم ہو جائے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے چینی ہوں اتنا آپ لے سکتے ہیں ہم نے چار ٹی سپون چینی شامل کیا یہ ہو گئے ہمارے چار ٹی سپون چینی ہم نے شامل کیا اور اس چینی کو بھی اچھی طرح سے ہم ڈیزولف کریں گے یعنی اس دودھ میں ہم اس کو حل کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری طرف ہم چلتے ہیں یہ ہیں ہمارے پاس ہاف کب دودھ نارمل روم ٹیمپریچر والے دودھ ہیں ہمارے پاس اور اس میں ہم ایڈ کریں گے کسٹر پاورڈر یعنی چار ٹی سپون ہم نے کسٹر پاورڈر لیا ہے اور اس کو ہم اچھی طرح سے اس دودھ میں ڈیزولف کریں گے یعنی اس میں حل کریں گے اور جب یہ اچھی طرح سے حل ہو جائے تو دودھ بھی ہماری اچھی طرح سے گرم ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں توڑا توڑا سا بوائل آ چکا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہاف کب دودھ میں ہم نے کسٹر پاورڈر کو تیار کیا تھا تو اس گرم دودھ میں ہم اس کو ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے دس منٹ تک تاکہ یہ اچھی طرح سے گارہ ہو جائے کسٹر بنانے کا ریسپی میرے چینل پر موجود ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں جا کے کسٹر کا ریسپی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ اچھی طرح سے گارہ ہو گیا ہے اب ہم اس کو ٹرنڈا ہونے تک چھوڑ دیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری طرف ہم چلتے ہیں پلو کی طرف تو یہ ہیں ہمارے پاس پانچ عدد کیلے اور یہ ہیں ہمارے پاس دو امرود درمیانے سے اس کا ہم نے امرود لیا ہے آپ فروڈ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں جو پل آپ کو پسند ہے وہ لے لیں اور یہ ہیں ہمارے پاس تین درمیانے سے اس کے سرخ والے سیب ہم نے لیا ہے اور یہ ہیں ہمارے پاس ایک انار اور یہ ہیں ہمارے پاس انگور یہ وہ والے انگور ہے جس میں اندر دانے نہیں ہوتے تو اب ہم اس سارے فروڈ کو اچھی طرح سے کٹ کر لیں گے تو ماشاءاللہ فروڈ ہمارے اچھی طرح سے کٹ ہو گئے یہ ہیں ہمارے پاس امرود اور یہ ہے ہمارے پاس کیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی آپ نے اسی طرح سے کٹنا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس سیو اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے کٹ لیا ہے یہ ہے ہمارے پاس انار اور یہ ہے ہمارے پاس انگور تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسری طرف ہم چلتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرنی بھی ہماری اچھی طرح سے ٹنڈا ہو چکا ہے اور ہم نے اسی جگہ پہ چھوڑ دیا تھا ٹنڈا ہونے کے لئے تو ہم نے فلیم کو ابھی بند کر رکھا ہے تو آپ نے فلیم کو آن نہیں کرنا اسی جگہ پہ ہم اس کو بنا دیں گے تو یہ ہے ہمارے پاس امرود اس کو ایٹ کریں گے اس میں پیالے کو اچھی طرح سے ساف کریں اور یہ ہیں ہمارے پاس کیلہ اور یہ ہیں ہمارے پاس سیو اس ساری فروٹڈڈ کو آپ نے اسی فرنی کے ساتھ اچھی طرح سے ایٹ کرنا ہے یہ ہیں ہمارے پاس انار اور یہ ہیں ہمارے پاس انگور تو اب ہم لاس میں اس میں ایٹ کریں گے یہ ہیں ہمارے پاس بلیک کشمش یا نمیوہ اس کو ہم نے تھوڑا سا لیا ہے یہ ایٹ کریں گے اور اب ہم اس سارے فروٹڈڈ کو کسٹڈ کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے تو اسی دوران دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے حمزہ فوڈ سیکرٹس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بلن نوٹیفکیشن کو آن کرے تاکہ ہمارے ہر نئے رسپی کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اب ہم اس میں ایٹ کریں گے یہ ہیں ہمارے پاس روحفظہ اگر آپ کے پاس روحفظہ جامشیرین جو بھی ہیں آپ اس میں ایٹ کریں اور اس کو اچھی طرح سے اور بھی میکس کریں گے تو ماشاءاللہ ہمارے کسٹڈ فوڈ چارٹ بلکل تیار ہیں تو اب ہم اس کو ایک باول میں سرف کریں گے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت فوڈ چارٹ ہمارا تیار ہیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا مزیدار تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی رسپی اگر ہماری آج کی رسپی آپ کو پسند آئے تو پلیز ہماری حمزہ فوڈ سیکریٹس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بل نوٹیفکیشن کو آن کرے تاکہ ہماری ہر نئے رسپی کی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اجازت دیجئے حمزہ کو نیکس ویڈیو تک تب تک کیلئے خدا حافظ اپنا بہت سارا خیال لکی و سلام